زندگی میں آپ کے ساتھ ایسا بہت دفعہ ہوگا کہ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو آپ کو تکلیف دیں گے جو آپ کا مزاک اڑائیں گے جو آپ کو تکلیف پہنچائیں گے اور آپ خود صحیح پوچھتے رہیں گے کہ میری زندگی میں ایسا کیوں ہو رہا ہے مجھے ان کو جواب دینا چاہیے ایسا کیوں ہیں ویسا کیوں ہیں اور انڈ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کرج کو اس رنجش کو اپنے اندر دل میں ہی رکھتے ہیں اور صرف سبر نہ ہونے کی وجہ سے یا توقل نہ ہونے کی وجہ سے ہم ہر وقت اسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں اور خود کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں خود ہی سیلف ڈسٹرکشن کر رہے ہوتے ہیں آپ کے باس ہر حق ہے کہ آپ ان کے خلاف دعا مانگیں آپ کسی سے بات کریں ان کے روئیے کے بارے میں کسی کو بتائیں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن پھر آخر میں یہ سوچیں کہ اس چیز سے آپ کو کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے کیا اس سے آپ کو سکون مل رہے کیا یہ سب کرنے کے بعد آپ کو بہتر محسوس ہوتا ہے لیکن آپ کو دس میں سے نو بار جواب نام میں ملے گا ہم آخر میں ایسے ہی محسوس کر رہے ہوتے ہیں جیسا پہلے کر رہی تھی سبحان اللہ مجھے بچمن یعاد ہے جو واقعہ میرے ساتھ ہوا میرا ایک دوست تھا بچمن میں اس نے میرے ساتھ بہت برکیا بہت ساری چیزوں پر اور اس نے سبحان اللہ میرا ویٹ بہت زیادہ تھا مجھے چیز پین ہوتی تھی میرے نمازیں اتنی اچھی نہیں تھی اور میرا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا تھا اور جب بھی میں کسی سے بات کر رہا تھا تو میں اس کی غیبت کرتا تھا سو کیا ہوا کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جو کہ اسمان اللہ ایک وکیل ہے کوئی امام نہیں کوئی شیخ نہیں انہوں نے مجھے کوئی آیت نہیں بتائی انہوں نے مجھے کوئی حدیث نہیں بتائی انہوں نے ایک بہت زبردست بات مجھ سے کہی اور اس بات نے میری زندگی بدل دی انہوں نے کہا کہ کسی کی رنجش یا گرج رکھنا یہ ایسے ہی ہے کہ خود تو زہر پینا اور یہ امید کرنا کہ دوسرا بندہ مر جائے گا حقیقت میں اگر آپ الاؤ کرتے ہیں دوسرے بندے کو وہ آپ کو ہرٹ کریں اور آپ اس کے بارے میں یہ سوچتے رہیں اپنے دعائیں اس پر ضائع کریں واپس جائیں اور اپنا حق مانگیں جو کہ آپ کو بہت مشکل سے ملے گا اس سب سے آپ مزید اپنے آپ کو تکلیف پہنچائیں گے آپ خود ہی اپنا نقصان کر دے جائیں گے اور وہ بندہ ہمیشہ سیٹسفائے رہے گا کہ اس نے جو ہے وہ آپ کو نقصان پہنچائے اور آپ کچھ نہ کر پائے سبحان اللہ اسی وجہ سے جو حلیم کی کوالٹی ہوتی ہے جو حلم ہوتا ہے جو امام غزالی رحمت اللہ فرماتے ہیں وہ یہ کہ آپ قابو رکھیں خود پر اور اس کا فائدہ صرف آپ کو اگلے جہان میں نہیں ہوتا بلکہ آپ کو اس جہان میں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے جب آپ کے اندریئے ہوگا تو آپ سکون کی نیند سوئیں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ میں اس سے بہتر ہوں الحمدللہ یہ معاملہ میں اللہ تعالیٰ پر چھوڑا مجھ آپ پروانے یہ چیزہ آپ کو تسکین پہنچاتی ہے معاف کرنے سے آپ کوئی اتمنان ملتے ہیں اور آپ سبحان اللہ اس کی اگزامپل قرآن جید میں بھی دیکھتے ہیں جب یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو ملتے ہیں وہ بھائی جنہوں نے ناؤزبل ان کو قتل کرنے ہی کوشش کی ان کو کوئے میں ڈالا ان کے خلاف مکر کیا اور اس کے جواب میں یوسف علیہ السلام نے کہا لا تسریبہ علیکم لیوں بس بھول جائیں اس کے بارے میں میں نے تمہیں معاف کیا اور مجھے اس کی کوئی پروابی نہیں ہو لا تسریبہ علیکم لیوں یہ وہی الفاظ ہیں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ پر آئے اتنے سالوں کے بعد جو بھی ظلم قرآش نڑھائے یہی لوگ جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا یہی لوگ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کر کہا ان کو بوائی کاؤٹ کیا اور بہت ساری چیزوں کی اور پھر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر آئے تو انہوں نے فرمایا لا تسریبہ علیکم لیوں میں نے تمہیں معاف کیا اور میں بھول گیا سبحان اللہ اس کے بعد ایک سکینہ جو ہے وہ آپ پر نازل ہوتی ہے آپ کو اتمنان ملتے ہیں اور اس کے بارے میں سوچیں یقین نہ آپ کے پاس ہر حق ہے کہ آپ ان کے خلاف دعا کریں لیکن کیا واقعہ بنا وقت ضائع کریں گی اس بندے کے خلاف دعا کرنے میں اپنے ہر حق ہے کہ آپ دوسروں کو بتائیں اس کے ضروری کے بارے میں لیکن اب کیوں نے یہ چیز اللہ کو بتاتے ہیں اللہ سے کمپلین کرتے ہیں سبحان اللہ مجھے یاد جب میں چھوڑا تھا میرا جو بھائی وہی بھائی اس نے مجھے یہ ڈوائز دی تھی تو وہ میرے ساتھ بچپن میں بہت کام کرواتا تھا اور وہ مجھے ہر طریقے سے ٹوٹر کرتا تھا وہ مجھ سے خود کی موزے دھلواتا تھا اپنا ہم بھا کرواتا تھا حتی کہ یہ بھی کہتا تھا کہ کیا رکھاؤ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا کیا نہیں ہو اور میں یاد ہے اکثر ایسا ہوتا تھا کہ میں جانبوچ کر ایسا رویہ دکھاتا تھا شو کرتا تھا کہ مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے صرف اس وجہ سے تھا کہ میں اپنی امی کے گلے لگ سکوں وہ مجھے پیار کریں اور مجھے دلہ سے دیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں بکریں سب یہی چیز ذرا اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچیں وہ شخص جو معاف کرتا ہے وہ جو شفقت دکھاتا ہے وہ شخص جو بھول جاتا ہے اس سب کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود اس کو اس چیز کا عجر دیں گی فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهُ اس کا عجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے سوچیں کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ آپ کو کامفرٹ کریں اسے ثواب کے بارے میں نہیں یا ذرا اس ایموشن کے بارے میں سوچیں جب ایسا ہو تو پھر آپ کیوں کسی سے کمپلین کریں آپ کیوں کسی کی سائٹ پر جائیں آپ کو اللہ سے بہتر کون چاہیے ہوگا اور اس کی دوسرے انڈ میں کیا ملتا ہے مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا اور اگر ہم لوگوں کو معاف کر دیں فَلْيَعْفُ وَلْيَسْفَحُ اَلَا تُحِبُ وَنَا يَا فِرَ اللَّهُ لَكُمْ کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیں اور اس چیز کو بھول جائیں اگر ایسا کریں گے تو اللہ بھی ہمیں معاف کریں گے اور اس چیز کو بھول جائیں گے اور ذرا یہ بھی سوچیں کہ ہر اس شخص کو اگر ہم اکاؤنٹبل ٹھہرائیں جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھی غلط کام کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس زیادہ اختیار ہے کہ وہ ہمیں پھر capable ٹھہرائیں جو بھی ہم نے غلطی کی لیکن جیسے ہم سیکھتے ہیں کہ معاف کرنا کتنا بڑھا ہے تو اس کا فائدہ ہمیں اس دنیا اور آخرت میں کتنا زیادہ ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے حال پر رحم فرمائیں گے سو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں پیارے بہنے اور بھائیو اگر کوئی ایسا ہے جو آپ کو تکلیف پہنچاتے تو اس کو جانے دیں اس کی تمام یاد نہیں بھولا دیں اور اگر آپ واقعی مضبوط ہیں تو اس بندے کے پاس جائیں اور اس کو کہیں کہ میں نے تمہیں معاف کیا اس کو گرے لگائیں اور اس کو کہیں کہ یہ سب چیزیں میں نے بھولا دیا تمہارے اور میرے درمیان کوئی رنجش نہیں کوئی بغض نہیں ہے اس انسان کو بتائیں کہ آپ اس سے بہتر ہیں کہ آپ اس جیس سے بہت اپر آگئے ہیں تو اس سے جو آپ کو تسکین ملے گی سبحان اللہ اور اللہ سے دعا کریں اور اللہ کو بتائیں کہ اے اللہ میں نے اسے معاف کر دیا میں نے اپنی اس حق کو دبا لیا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ اس کے بدلے میں مجھے بہتر دیں گے قیامت کے دن